اس وقت یہ ایک اور بڑی خبر اس کے ساتھ ہی آ رہی ہے کہ لیفٹنین گورننر دلی روانہ ہونے سے پہلے سٹری نگر کے اندر دو بڑے اعلان کر چکے ہیں لیفٹنین گورننر نے اپرو کر دیا ہے ریکرومنٹ اور یہ نوکریاں آٹھ سو سب ان اسپیکٹروں کی برتی جمہو کشمین پولیس کے اندر ہوگی اعلان لیفٹنین گورننر مونو سنہ نے سٹری نگر سے دلی روانگی کے وقت کر دیا ہے اور بعض اپتا طور پر اس کی تصدیق ہے مکمہ اطلاعات کی طرف سے بھی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ نون گیسٹڈ لیول پر جو پوسٹس ہیں انہیں بھی برتیوں کے لیے ہمی کر دی گئی ہے اسے کلیر کیا گیا پولیس پریزن اور فائر این امرجنسی ان تین ڈپارٹمنٹس کے اندر جو نون گیسٹڈ لیول پوسٹس ہیں ان کی برتی کے لیے بھی ہنگامی بنیادوں پر قدم اٹھایا جائے یہ بات بھی آج لیفٹنین گورننر صاحب نے اس پر بھی جو ہے وہ ہری جنڈی دے دی انہیں کل ملا کر آٹھ سو سبین اسپیکٹروں کی سامیوں کو پورا کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ نون گیسٹڈ لیول پوسٹس جو پولیس کے اندر ہے پریزن کے اندر اور فائر این امرجنسی سرویس کے اندر ہے انہیں بھی پورا کرنے کے لیے لیفٹنین گورننر نے آج انتظامیاں کو ہری جنڈی دے دی اور کہا گیا کہ ٹائم باؤنڈ مینر کے اندر اندر یہ نوکریاں جو ہے وہ دی جائے تو جہاں ایک طرف سے بیروزگاری کا بڑی رپورٹ آپ نے دیکھ دی وہیں پر ایک چھوٹا سا ڈوز جو لیفٹنین گورننر صاحب کی طرف سے دینے کی کوششی گئی اس پر ہم بات کریں گے جی ہمارے ساتھ آج دو مہمان جوائن کر چکے ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر تائر چودری صاحب بھارتیا جنتہ پارٹی کے ترجمان ہے اور میرے ساتھ رویندر شرما جی ہے کانگریس کے ترجمان ہے جمہو کشمیر کی سیاست پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور ہر ایک معاملے کو باریک بینی سے بھی جانتے ہیں بہت شکریہ جی دونوں کا جوائن کرنے کے لئے سب سے پہلے رویندر شرما جی آپ کے پاس آروں بڑا ایمپورٹنٹ ہے پچاس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار یہ تو چلتا رہا ہے لیکن تھوڑی دیر پہلے لیفرین گورنٹ صاحب نے اب یہ کہہ دیا کہ آٹھ سو سب ان اسپیکٹر اور پولیس کے اندر نون گیسٹڈ کی کچھ اسامیاں پورا کرنی ہے بیروزگاری کی شرعہ بڑھ رہی ہے سرکار کے موقف اور بیانوں کو کہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دیش بھر کے اندر پہتاری سال کا رکھا ہے وہ پوٹا سب سے چرم سینوہ پہ دیش بھر میں بھی ہے اس سرکار کے اندر لیکن جمعون پریشیر کے ساتھ تو بہت بڑا توفہ ہو گیا کیونکہ آج کے بعد آپ کو ہی کہا گیا کہ پچاس ہزار نوکلی ہیں جو آپ نے دہایا آبی کہ پچاس ہزار نوکلی ہیں جو آپ نے دہایا آبی کہ پچاس ہزار نوکلی ہیں بڑھ رہے جائی لوگوں کو یوں کو ایک جھانسہ دیا ہے اور اس کے بعد پچاس ہزار نوکلی ہیں جو آپ نے دو سال کے بعد آپ سرکار سے اور اس کے سرکار کے نوائدوں سے پوچھئے کہ کتنی نوکلی ہیں جراؤں کے اور کہاں جاتا ہے کہ 18,000 کسٹوں کی ایڈیوٹائزمت آج تک ہوئی ہے لیکن جو 18,000 کسٹیں ہوئی ہیں اس کی ریوٹویٹ کی طرح کی ہوئی ہے وہ کچھ چرٹس ہیں کہ وہ لگے ہوگے بگر وہ بھی ہمیں فائلے کہیں تو وہ گھوم رہی ہیں لیکن کہاں پچاس ہزار کہاں ایک لاکھ اور کہاں یہ ایک رہے ہیں اور پھر اسی بات میں گولہ صاحب یہ بتاؤں کہ دوزار پندہ سے لے کر کے بھی ایڈیوٹائج میں ہوئی جی جس کا پیسہ لیتی ہے اپلایٹ سے سرکار اور پیسے بول ان تمام جو کچھلی سامیاں جو نکلی تھی ان کو رد کر کے ان کو دوار مرکے کہ یہ ایڈیوٹائیا جا رہا ہے پاکٹو پیسے آگے پار اور یہ بہانہ ہے کہ پیسلی کے روکنیوں کی پرسس تھی اور جو آلیڈن جو ہے وہ رکوزمنٹ پروسس جو ہے اس کو چاہ رہی ہی ان کو رد کر کے اس میں آنے جوا کرنے کے لیے وہ تمام جو ہوا کے ان کی سالوں سے بڑک رہے تھیاری کیا رہے ہیں لیکن اگزاب نہیں ہوئی اور ان کو دوارہ رہی ایڈیوٹائج کیا جا رہا اس لیے یہ اپرانی شراب نہیں ہوتا میں ہے اور وہی وہ آنکر ہیں کامان پچاس ماہ دوزار پاکٹو اگس دوزار انیس کا وعدہ اور آج اگس دوزار انیس آنے والا ہے پرائیوٹ سیکٹر کا جہاں نے کہا تھا کہ جہاں بے ہیڈیوٹی بننے کے بعد دبا تیسے ستر پورجیے کا بات بہت بڑا سلام آئے گا پرائیوٹ سیکٹر میں وہ تو چھوڑی گئے پرائیوٹ سیکٹر جو ہے یہاں پہتا تھا پرائیوٹ سیکٹر اس لیے نہیں آتا یہاں تک بات امن نہیں ہے لیکن کوئی تیسے سکٹر ہی بادہ سے نہیں تھا لیز بے کئی فیکٹرییاں پہلے بھی لئی تھی یہاں کانون تھا لیکن وہ تو گمراہ کیا گیا کہ کوئی کانون ہے جس کی وعیسے فیکٹرییاں جو باہر کے انڈسٹریز میں آ سکتا چلیے وہ کانون بھی جیا لیکن اس کے بعد نہ تو انڈسٹریز آئی نہ فیکٹریز آئی اور نہ ہی گورنمنٹ کے اندر جو وادے کیے گئے وہ پورے جئے یہاں تھا کہ جی کے بینک کی رکلومنٹ پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد لیسٹ نکلے کے وقت اس کو کینسل کر دیا جا میں نمبر جی ایک طریقہ جو ہاں چل رہا ہے جوہاں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے چھیک ہے چھیک ہے ربنگری میں آوں گا دوبارہ آپ کے تاہر چودری صاحب ہمارے سے جائے تاہر صاحب وادے وفا ہوں گے یا صرف نعرے ہوں گے اور اسی طریقے سے ایک ایک سال نکالا جائے گا کیا کچھ پلان ہے ایکزیکشن کا کیونکہ دلی میں بھی آج میٹنگ چل رہی ہے تو انپوٹ تو ہوگا کچھ نہ کچھ دیکھیں وہاں پھر جہاں تک جمہو پشمیر کے یوٹ کی بات آتی ہے نوکریوں کی بات آتی ہے روزگار کی بات آتی ہے بھارتی شنطہ بھارتی کا جو ہمارا سپنا ہے سماننے لیے بدار منتری صاحب تک سپنا ہے ہم ہر گھر میں نوکری دینا چاہتے ہیں سرکاری نوکری اور سرکار کے پاس اونیبل الگی صاحب کے پاس اس کا پورا پلان ہے ہم نے جو وعدے کیے ہیں جب کشمیر کے یوٹ کے ساتھ وہ ہنڈر پرسنٹ ہم پورے کریں گے آپوزیشن کے لوگوں نے بہت کچھ کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ حق بنتا ہے وہ کہتے رہیں گے میں رویندر شرما صاحب کی ساری بات سن رہا تھا سینئر پولیٹیشن ہے کانگریز کے بڑا تجربہ رکھتے ہیں جمہو کشمیر کے حالات کے اوپر تو جہاں تک سرکار کی بات ہے سرکار کا کمیٹمنٹ ہے جوب دینے ہم پورا کریں گے اور بدقسمتی یہ ہے کہ لاست ایر بھی آپ نے دیکھا پورا کوویڈ میں چلا گیا یہ ایر بھی تک سکس منت ختم ہونے پہ آ گیا اور کوویڈ کی مہماری سے پورا ہندوستان جنگ رہا ہے اور جمہو کشمیر کے عوام کا احساس ہے بردان منطری صاحب ان کی پوری ٹیم کو تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ زیادہ ٹائم تک یہ ماں ہماری نہیں رہے گی سب حالات ٹھیک ہو جائے گے اور سبھی لوگوں کو جو لوگیں اپلائی کریں گے یہ اوٹ ہمارے سب کو ہم جاپ دیں گے اور پریورٹی پہ جاپ دیں گے ہر گھر میں خوششادی ہوگی ہر گھر میں جاپ ہوگا یہ پریورٹی ڈاکٹر اچیوڈری صاحب بڑا امپورٹن ہے نا کہ پہلے پچاس ہزار پھر اٹھارہ ہزار بیس ہزار اب تو وہ ہنگڑے بھی بھولی گئے کہ کتنے فگرز ہیں اور نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں ہمارا 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 گوڑنٹر صاحب ستیپال ملزا 50 ڈاکٹر کا اعلان پر کے چلے گئے تھے اور اس کے پر آپ کے اوفیشلز کی طرف سے چاہ کچھ کہ وہ بھی سب کے سامنے نہیں نہیں ہم نے پچاس ہزار کا جو اس ٹھیک پر سرکار کا اعلان تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ پچاس ہزار سے بھی زیادہ جوب جمہو کشمیر کے یوٹ کو دیے جائیں ہم پچاس ہزار کے اوپنی ہے ہم سینٹر ہائی کمانڈ سے پوری جنگ لڑیں گے لڑائی کریں گے ہماری جمہو کشمیر کے یوٹ کو پچاس ہزار سے بھی زیادہ جوب دیے جائیں اوٹ دیے جائیں گے تھوڑا سا آپ تھوڑا سا آپ انتظار کیجئے حالہ تھوڑے سے سمانیہ ہونے دیجئے جمہو کشمیر کے اور ہندوستان کے ساری چیزیں پراؤپر ڈین سے پراؤپر ٹریک بھی آئیں گی سب کچھ بہتر ہوگا رویندر زیمان جی کہہ رہے ہیں تھوڑا سا انتظار کیجئے اجنا پٹری پر گاڑی دوڑنا شروع ہو گئی ہے رفتار پکڑی جائے گی اور پچاس نہیں بلکہ ہر گھر کو نوکری ملے گی انتظار کرتے کرتے نوجوان جو ہے بیرزاد وہ اوبریج ہو گئے ہم یہ کہتے ہیں کہ دو سال کا عرصہ ہو گیا اور ابھی ایڈیوٹائیوٹی دیکھی نوجوانوں نے اور اس کے بعد کترے پیسے کٹھی کیے جورنمن وائٹ پیپر ریشو کرے بی جی پی کی دعا میں ہم بھی دعا کرتے ہیں یہ صرف دعا ہی کٹ کریں گے یا کروائیں گے اس لیے اور سوچ کی بات جو ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو کانسٹیوشن پر میں بیٹھے ہیں کبھر صاحب نے یہ اعلان کیا اور اس کے بعد بھارکی زندہ پادی کے لوگ ہر روز چاند ستارے دکھاتے ہیں دن میں تارے دکھاتے ہیں اور نوکریوں کا بہت بڑے بڑے جہاں سے دیئے ریزرٹ کیا ہے آپ نے بہت ہی اہم مدہ آج اٹھایا ہے میں آپ کو اس وقت کی بہت ایک وقت دیتا ہوں کہ بھائی جوہوں کے آج فرسٹیشن کی حالان جی ہے کہ بھائی جو لوگ سالوں سے سٹر کر رہے تھے ان پروسس چھے رکروبمنٹ اس کو رد کر کے آپ دوارہ وہی موکریہ ہوئی دائج کریں دوبارہ پر سے چٹھے چریں جی اور یہ پیسی آپ لیتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں کہ سرکار کا موقع بھی کیا ہے ڈاکٹر صاحب بڑے امپورٹن یہ ہے کہ ٹائم باؤنڈ ہو اور یہ جو یہ بھی ایک بڑی فرسٹیشن بن رہا ہے اور نوجوان بالکل ایک فرسٹیشن میں ہے اور جو آج کے آنگڑے آ رہے ہیں کہ سیوسائیڈ ریڈ بڑھ رہا ہے جی ٹینشن بڑھ رہا ہے اور لوگ لیٹ رائٹ جا رہے ہیں اپنے ٹینشن کو ایز کرنے کے لیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روزگار نہیں ہے نوکریہ نہیں ہے نہ تو ہم سرکاری نوکری دے پا رہے ہیں اور نہ ہی پرائیوٹ سیکٹر کو اتنا مجبور کر رہے ہیں وہ آکے کچھ کریں چاہے جمہو میں ہی کریں لیکن کریں اگر کشمیر آتے آتے ہی ہیزٹیشن ہے تو جمہو میں بھی کوئی بڑا تفان تو مجھ نہیں رہا ہے وہاں پر بھی تو لوگ پریشان ہیں دیکھئے بہت روزگر شرمہ صاحب کانگریس کے چیف سپوکس پرسن ہے اور بڑی ایمپورٹنٹ بات مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہم بھی سوچتے ہیں اور اس سے کوئی زیادہ ہم سوچتے ہیں جمہو کشمیر کے یوت کے لیے ہم بہتر سوچ رہے ہیں اور ہماری سرکار سے جمہو کشمیر جنتہ بارٹی کے ہی کمانڈ ہیں ہم ریگرر ٹچ میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلدی یہ سارے پروسس کیے جائیں جو ہمارا یوت ہے جو آر رہی ہو رہے ہیں ان کے لیے ہم دے سوچ رہے ہیں اور ہمارا ہدا کے آگے یہ دعا ہے اور آپ بھی دعا کیجئے اس میں ہمارے حق میں کہ جو مہماری کی جو ستم پورے دیش دوکس اب ایک آخری چیز آپ سے جاننا چاہوں گا اگست کا مہینہ تھا دیسیجن ہوا بڑا یونیک دیسیجن تھا دو ہیسوں میں سٹیٹ بڑھ گئی جو کچھ بھی سب کچھ ہوا اس کے بعد سب آگے بڑھے جی ہم نے لائیبلٹیز بانٹ لیا سب کچھ ہو گیا آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور کوویڈ بھی چل رہا ہے سب کچھ چل رہا ہے اس میں دیش میں چنا بھی ہوئے کوویڈ کے بش میں ہی چنا ہوئے لیکن جمہو کشمیر کے پوائنٹ آو ویو سے چینج کیا ہوا کیا دیولممنٹ میں تیزی ہوئی کیا کیا کچھ بدلا آج اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پانچ اگست کی تاریخ سے لے کر آج تک کیا بدلا کیا بیروکریسی پر لگام لگی کیا اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہوئی کس چیز پر اگر آج بی جے پی سے میں کہوں کہ ایک چیز بتائیے جو آج آپ لے کر آئیں گے کہ یہ چیز ہے جی دیکھیں اس پر ہم نے کام کیا اور یہ صدار دیا ہم نے دیکھیں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں دیولمنٹ کے اگر بات کرتے ہیں تو جتنی جمہو کشمیر میں دیولمنٹ اس دوران میں ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا ہے پچھلے ستر سال میں ہوئی ہوگی دیولمنٹ کیا بات بہت آگے دیولمنٹ میں جمہو کشمیر چل رہا ہے اور بہت تیز کے ساتھ کام ہو رہے ہیں جہاں تک روزگار کی بات روزگار کے لیے ہم موارا جو کمیٹمنٹ ہے ماننے یہ پردان منطری صاحب کا جو کمیٹمنٹ ہے جمہو کشمیر کے یوت کے لیے وہ پتھر پہ لکی رہے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جمہو میں ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی وہ چیزیں پوری ہوں جمہو میں جو پبلک کی چونیوی سرکار ہے وہ آئے اور ساری چیزیں فاسٹ ٹریک پہ آئیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں جب بیروکیٹس کے ہاتھ میں بڑا کچھ ہوتا ہے تو بڑی ساری چیزیں جو چوبیس گھنٹے میں ہونی چاہیے ان کو جو بیس مہینے بھی لگ جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکار آئے بہت ساری چیزیں جو سرکار جیسے چلاتی ہے ویسے چلیں ان سارا کچھ پتھری پہ آ جائیں اور ہم مل کے کام کریں گے ہمیں انشاءاللہ اسید کا پورا وروسہ ہے خدا کے اوپر کہ آنے والا ٹائم جمہو بشمیر کی بہتری کے لئے آئے گا اچھا آئے گا ہر گھر کو ہم جاب دیں گے ہر گھر میں ہم جو یوت ہے جو پڑا لکھا نوجوان ہے جو اسے ان پر پریشان ہے اس کی پریشانی کو ہم سمجھتے ہیں ان کے پیرنٹس کی پریشانی کو سمجھتے ہیں اور ان صدی کی پریشانیوں کا حل بارتی جنتہ پاس چلیے بہت شکریہ جی رویندر شیرمار جی جوائن کرنے کے لئے چونکہ معاملہ بہت بڑا اس پر بہت وقت ہونا چاہیے تھا لیکن فیلال بی جے پی کا ایک اور وعدہ ہے کہ ہر گھر کو نوکری ملے گی جی تھوڑا سا انتظار کیجئے اور حضب اختلاف کا یہ ماننا کہ دو سال کا وقت بہت ہوتا ہے جی ایک کام بتائیے جہاں پر آپ آگے بڑے ہو